السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میرے باہر ملک سے پاکستان سے جتنے بھی سب کو میرا سلام آپ سب کے لئے میری دھیروں دعائیں جو جو لوگ جس تکلیف میں جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے ان سب پریشانیوں سے نکالے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان کرے میرے سمیر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو حاسدین کی بری حسد کی نظر سے بچائے آمین ابھی صبح کا وقت ہے میں ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کے لئے میں ناشتہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گے اپنے ان لوگوں کا جنہوں نے میری کل والی ویڈیو پہ یعنی پرسوں والی پہ بہت زیادہ پسند کیا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میری سٹوری سن کر بہت دکھ بھی ہوا آپ لوگوں نے دھیروں دعائیں کی میرے لیے میری حمد کو داد دی لیکن میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری کل والی سٹوری والی ویڈیو میں سے میرے اصل دشمن میرے سامنے آئے مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے دشمن جو ہیں وہ میری باہر کمیونٹی کے لوگ ہیں یا پھر مجھ سے حسد کرنے والوں کی تعداد باہر میں سے ہے لیکن مجھے یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جن کے بیج میں میں رہ رہی ہوں اندازہ تو تھا لیکن حقیقت میں بدل گیا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے دشمن یعنی کہ آستین کے سام میرے اردھ کرد کے لوگ ہیں یہ میرے سب سے بڑے دشمن تھے جنہوں نے مجھے اس والی ویڈیو کے نیچے آکے کومنٹ کر کے اپنی اصلیت دکھائی اپنی سوچ دکھا دی اور یہی میرے وہ دشمن تھے جنہوں نے مجھے سب سے کٹوایا میرے رشتہ داروں سے بھی نہیں بلکہ ہر اس شخص سے کٹوایا جو مجھ سے متعلق منسلک تھا اور میرے ساتھ بہت بہت محبت رکھتے تھے اور وہ لوگ اپنے ہتکڈنڈوں میں کامیاب بھی ہو گئے مجھے اپنے رشتہ داروں سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ وہ نکلے ہی کچھی سوچ کے انہوں نے ہمیشہ اسی طرف کی فلم دیکھی جو انہیں دکھائی جاری ہوتی تھی انہوں نے کبھی دوسری سائٹ کی فلم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی نہ انہوں نے کبھی پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا کیونکہ جب آگ کھو رکل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کبھی کوشش کی نہ لوگوں کے آگے صفائیاں پیش کی اور نہ لوگوں کو کہا بلکہ میں نے اپنے اللہ پر چھوڑا کیونکہ جو اللہ دکھاتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہم سب بہن بھائیوں کو امی کے جانے کے بعد ایسا سنبھال لیا الحمدللہ کے دنیا دیکھتی رہ گئی اور ہمارے آستین کے سام جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں نا وہ دیکھتے رہ گئے نام نہیں لوں گی ان کا کیونکہ ان کا نام لینے سے مجھے میرا کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن ان کی بنیادیں ہل جائیں گی ان کا بہت کچھ چلا جائے گا پچھلے بارہ سال سے میں ایک ہی تانہ سنتی آ رہی ہوں کہ غریب کی بیٹی آج بھی یہ ہی تانہ سننے کو ملا کہ ایک غریب کی بیٹی میں اتنا غرور ہے تو اگر غریب کی بیٹی ہونا ایک غرور کی بات ہے تو مجھے فخر ہے اپنے اوپر کہ میں ایک غریب کی بیٹی ہوں اسی غریب کی بیٹی کو اللہ تعالی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور تم لوگ صرف تانے ہی دیتے رہ گئے تھوڑے ستانے اور بچا کے رکھو کیونکہ اس غریب کی بیٹی نے ابھی اور بھی غرور کرنا ہے اور اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو کر کے دکھانا ہے بہت کچھ آستین کے سامپوں کا وص صرف وہاں پہ چلتا ہے کہ وہ پیروں کے پاس بھاگتے ہیں تاویز گنڈے کر کے لوگوں کی بنیادیں ہلاتے ہیں میرا وص اللہ تعالی کے آگے چلتا ہے میں ہمیشہ اللہ تعالی سے مانگتی تھی اور اللہ تعالی پہ ہی اپنا آپ چھوڑا تھا اور جو اللہ تعالی کرتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے کہ کون کس کس حد تک گر جاتا ہے تاویز گنڈے کرنے میں کوئی کس کس حد تک گر جاتا ہے ہمیں کہاں کہاں سے ہٹانے میں کاش کہ میں وہ کومنٹس اسی ٹائم سکرین چھوٹ لے کے اور اس ویڈیو میں ہائلائٹ کر کے آپ کو دکھاتی کہ یہ دیکھو یہ ہیں حسد کرنے والے یہ ہیں ہمارے دشمن یہ ہیں آستین کے سام لیکن ڈر کے مارے انہوں نے سارے ڈیلیٹ کر دیئے کہ اب تو تحس نہ سو جائے گا سب ان کی سوچ کو سلوٹ مارتی ہوں ایک دفعہ کہ کیا گھٹیا سو جائے کیوں نہ میں غرور کروں کیوں غرور نہ کروں میں مجھ سے اتنے پیار کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ غرور تب تک قائم رہے گا جب تک کہ ایک غریب کی بیٹی ایک ریکارڈ نہیں توڑے گی اور یہ میں کر کے دکھاؤں گی ایسی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو میں نے کبھی بھی اپنے پیاروں سے اپنے دیکھنے والوں سے شیئر نہیں کی مجھے اپنے خاندان سے بہت محبت تھی لیکن جو وقت گزرا جو حالات گزرے لوگوں نے ہمیں کٹوانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایسے ایسے ہتکنڈے استعمال کیے کہ جنہیں سننے کے بعد اگلا بندہ یقین کرنے سے بلکل کاثر ہو جائے لیکن پھر بھی پھر بھی میں نے اس پاک ذات پہ چھوڑا اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرنے والے ہیں بہت بے نیاز ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی لاتھی چلاتا ہے تو بندے ہل کے رہ جاتے ہیں اور یہ دھمکیاں یہ سب کچھ یہ سب کچھ ساری زندگی سہتے سہتے آئیں ہمارا کیا بگڑ گیا ہمارا کیا چلا گیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں یہی کہوں گی کہ تھوڑے سے تانے بچا کے رکھو تھوڑا سے ظلم اور بچا کر رکھو آنے والے وقتوں میں کام آئے گا اور اپنے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو کیونکہ وقت ابھی بھی تم لوگوں کے پاس ہے اگر توبہ نہیں کر سکتے نا تو خدا کا واسطہ ہے میں کس طرح سے اس مقام پہ آئی کس طرح سے میں نے سٹرگل کی میری والدہ کا انتقال ہوا میں نے کس طرح کی تکلیفیں کاتی میں نے ابھی کچھ بھی شیئر نہیں کیا وہ کچھ تو شیئر کیا ہی نہیں جو کہ بھیانت خواب کی طرح لگتا ہے مجھے کہ میرے ساتھ ایک بھیانت خواب گزرا ہو وہ تو میں نے اپنی سٹوری بتائی ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ دھمکیاں لگانے والے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ لوگے میرا میرا گھر خراب کروگے مجھے طلاق دلوا دوگے یا مجھے آگ لگا دوگے یا مجھے تعویز گنڈوں کے ذریعے مار دوگے سچ بولنے والا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور میری یہی عادت ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں سچ بولنے کی وجہ سے بس دعا کرو کہ وہ وقت نہ آئے جب میں وہ سب حقیقتیں لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ جس پہ لوگوں کو بھی رونا آجائے ابھی تو میں نے اپنی زندگی کی کوئی چیز شیئر نہیں کی ہوئی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سامنے ہیں کہ میری تین بیٹیاں ہیں اور میں نے کیا کچھ برداشت کر کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنی سٹرگل کی ہے اس بند گھر کے اندر میں نے کہیں آنا جانا نہیں کیا میں نے کسی رشتدار کے گھر ہمارا کوئی تھا ہی نہیں سب سے ہمیں کٹوا دیا گیا سب سے کٹوا دیا گیا رشتدار محلے والے اس طب کوئی بھی ہم سے تعلق نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ستر ہزار لوگ مجھے پیار کرنے والے ملے مجھے دیکھنے سننے والے ملے تو میں کیوں نہ غرور کروں اس بات پر ایک غریب کی لڑکی ایک غریب کی بیٹی خاندان کا سب سے غریب ترین انسان ظلفکار حسین جس کی بیٹی صدرہ ظلفکار آج ایک نام بنا کر یوٹیوب پہ بیٹھی ہے آج یوٹیوب پہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ لوگ اپنے اپنے چینلز پہ اس کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں ذرا سی آنچ آتی ہے صدرہ پہ اور پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے صدرہ کا سپورٹ کرنے کے لیے یہی تکلیف ان لوگوں کے لیے کافی ہے تو حسد مت کرو اپنا خون مت جلاؤ ہماری خوشیوں سے حسد مت کرو میں سمجھتی تھی کہ میرے حسد کرنے والے میری کمیونٹی کے لوگ یا پرائے لوگ ہیں لیکن آج میرا وہ سارا غلط ثابت ہوا جتنے کومنٹس آتے تھے سب کچھ سب کچھ یہ سب اپنے آستین کے سامپ کرواتے ہیں اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ اگر میرے دشمن میرے سامنے آستہ آستہ کر کے آتے جا رہے ہیں اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں ایک غریب کی بیٹی ہوں اور غریب کی بیٹی نے ریکارڈ قائم کیا ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ستر سات پردوں میں لوگ تو سات پردوں میں رہتے ہیں میں نے ستر پردوں کے اندر رہ کر ایک ریکارڈ قائم کیا اپنے آپ کو منوا کر دیکھا اپنے آپ کو کامیاب کرا کر دیکھا اس کے لیے مجھے سپورٹ صرف اللہ تعالیٰ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کن فیہ کن کیا کر کے دکھایا یہ موجزہ میری زندگی میں آیا یہ موجزہ میری زندگی میں آیا اور میری زندگی بدل ڈالی اس سات پردوں کے اندر کبھی میں نے سیڑیوں سے قدم نہیں نہیں اتارا نہ میں نے اپنی خواہشات کے لیے کبھی گھر سے باہر قدم رکھا میں اس گھر کے اندر رہ کر اس چار دیواری کے اندر رہ کر بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کا سہارا بننا چاہتی تھی اور بنوں گی میں اپنے ہزگرن کا سہارا بن کے دکھاؤں گی مجھے پتہ ہے کہ کاشف نے اگر مجھ پہ زندگی میں بارہ سالوں میں دو سال ٹرسٹ کیا ہو تو وہ دو سال جو تھے نا وہ مجھے آگے لے کے گئے اور اگر وہ ساری زندگی میرے پہ ٹرسٹ کرتا تو شاید آج میں اس کے لیے کہاں سے کہاں ہیرہ بن کر نکلتی جب میرا چینل وائرل نہیں ہوا تھا نا تو میں ایک دن اپنی گھر کی گیلری میں کھڑی ہوئی تھی میرے سامنے والی پڑوسن نکل کر آئی اس دن میں اپنی گھر کی گیلری میں تین مہینے کے چار مہینے کے بعد نکلی تھی سورج کی روشنی میں نہیں دیکھتی تھی تو جب میں نکلی تو میری سامنے والی پڑوسن آئی اور اس نے کہا کہ صدرہ تم کہاں غائب ہوتی ہو تمہاری تو شکل بھی نہیں نظر آتی تمہارے بچے روز کھیلتے ہیں واہر لیکن تم بالکل نہیں نظر آتی تم کیا کرتی رہتی ہو اندر تو میں نے اس سے دو الفاظ کہے میں کوئلے کی کان میں سے ہیرہ تلاش کر رہی ہوں دعا کرو کہ مجھے مل جائے اور یہ کہہ کے میں پلٹ گئی اور اندر چلی گئی اس کے بعد میں اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گئی دن رات ایک کیا اور کوئلے کی کان سے میں نے ہیرہ نکال کر دکھایا لوگوں کو میرا چینل صرف میری ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی میرا چینل میرا نام میری شخصیت سب کچھ وائرل ہوا میں نے بہت کوشش کی اس کے بعد اپنی بہت ساری بہنوں کو جو مایوس اپنے گھروں میں بیٹھی تھی جن کا کوئی روزگار نہیں تھا جو کام نہیں کرتی تھی جن کو ایک ایک روپے کے لیے لوگوں کی محتاجی تھی میں نے ان سب کو اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا بہت ساری لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کام شروع کیا مجھ سے گائیڈ لائن لینے کے بعد ان کے چینل وائرل ہوئے ان کے چینل پہ آرڈینس آئی ٹرافک آئی ان کے چینل مونیٹائز بھی ہوئے 50% کے نہیں ہوئے لیکن 50% لوگ گروہ بھی کیے آج بھی ماشاءاللہ سے کل بھی ایک سسٹر کا چینل مونیٹائز ہو گیا پرسوں بھی ہو گیا پچھلے چار دنوں میں کوئی پانچ چینل مونیٹائز ہو گئے میں زیادہ اپنے چینل پر اب انٹرویوز نہیں دکھاتی کیونکہ لوگ سچ کو بھی جھوٹ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں اگر آپ کسی کا انٹرویو ڈالتے ہو تو آدھے سے زیادہ عوام کہتی ہے کہ یہ پیسے دے کر کروایا گیا ہے ہمارے پاس اتنے فالتوں کے پیسے تو ہوتے نہیں کہ ہم کسی کو انٹرویو کے لیے پیسے دے کر اور اس سے انٹرویو لیں گے صرف چھوٹی سی بات کے لیے صرف چھوٹے سے جھوٹ کے لیے اس جھوٹ پہ ہم رست کمائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیشہ سچ کے بلبوتے پہ میں آگے آئی اور سچ کے بلبوتے پہ دھیرو لڑکیوں کے روزگار لگے بے شک بہترین طاقت رکھنے والی ذات اس پاک ذات کی ہے اس پوری دنیا میں کوئی انسان اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا وہ رب طاقتور ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا اس نے دنیا میں کر کے دکھایا اس نے مجھے اس دو کمروں کے گھر کے اندر سے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا بڑے بڑے یوٹیوبر سے میری بات ہوتی ہے میں بات کرتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کتنے سارے یوٹیوبر میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں یہ بہت بہت بڑی غرور اور فخر کی بات ہے میرے لیے اگر اس چیز کو غرور کہا جاتا ہے تو ہاں میں کیوں غرور نہ کروں اگر میری وجہ سے کسی کے گھر میں چولا جلتا ہے اگر میری وجہ سے کسی لڑکی کے روزگار لگ جاتا ہے تو میرے لیے یہ فخر اور غرور کی ہی بات ہے بس میں اتنا کہوں گی جاتے جاتے آپ لوگوں کو کہ جو لوگ کسی کا برا سوچتے ہیں وہ کتنے عرصے سوچ لیں گے سات سال چار سال پانچ سال بارہ سال آخیرکار وہ اللہ کے شکنجے میں آ ہی جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت بری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ پھر دنیا سے سکتی رہتی ہے سکتی رہتی ہے دعاوں میں ادھر ادھر لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ماف نہیں کرتا ماف نہیں کرتا جب تک بندے کی ذات ماف نہ کرے اپنے بندے کا دل دکھاؤ گے تو کدھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ تو ماف بھی تب نہیں کرتا جب تک آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مافی نہیں مانگتے یا اس کا دل دکھاتے ہو تو کہاں جاتے ہو دنیا سے بچ کے کہاں جاتے ہو جھوٹ بول کر آپ لوگوں کے دلوں میں فطور پھیلا سکتے ہو جھوٹ بول کر آپ کسی کی بنیادیں ہلا سکتے ہو کسی کی جڑیں کٹ سکتے ہو جھوٹ بول کر آپ پیار کرنے والوں لوگوں کو بکھرا سکتے ہو تحس نحس کر سکتے ہو رشتداروں سے ہٹا سکتے ہو جڑے کٹ سکتے ہو لیکن جھوٹ کے ولبوتے پہ کتنا عرصہ آپ لوگ قائم رہ سکتے ہو کتنا عرصہ آپ لوگ جھوٹی زندگی گزار کر خوش رہ سکتے ہو ابھی صدرہ کو بہت کچھ کرنا ہے اپنے ان بیٹیوں کے لیے اپنے وہ سارے خواب پورے کروں گی اپنی بیٹیوں کے خواب پورے کروں گی اپنے شوہر کیا سہارا بنوں گی اور اگر اس چیز میں مجھے کوئی توڑنا چاہتا ہے یا پھر مجھے کوئی رسوا کرنا چاہتا ہے ایک بات جان لینا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے بجائے کسی کی زندگی اجارنے کے لوگوں کے گھروں کی ٹوہیں رکھنے کے اپنے گھر میں اپنے زندگی پہ غور کرو کہ کہاں تم میں کمی ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے حسد کرنے والے بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا آپ لوگ ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناوں جن سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں آپ لوگ بھی جینے کا حسلہ پیدا کر سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ